بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں دیگی گوش آلو جس کے لیے ہمیں چاہیے ادھا کلو میں نے یہاں گوش لیا ہے ہڈی کے سمیت لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے پانچ آلو ان کو میں نے بڑے پیسز میں کٹ لیا ہے یہاں پہ ہے گارلک جنجر کا پیس دو سپون میں نے لے لیا ہے اور یہاں پہ یہ دو سو گرام دہی ہے یہ پانچ چھے سبز میرچ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگی اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے ثابت زیرہ لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک بڑی علاچی چار لونگ میں نے یہاں چار سبز علاچی لے لیا اور ایک انچ کا پیس ڈالچینی کا لینا ہے اس میں پہ یہاں آگے ہے دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے دھنیا کا پورڈر لال مرچ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون میں نے خلدی لیا ہے اور میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون گرم مثالہ لیا ہے پیاز میں نے براؤن کر کے رکھ لیا ہے اس کو ہم پیس کے بعد میں ایٹ کریں گے آئیے چلتے ہیں آئل کو گرم کرتے ہیں اچھا جی یہ آئیل میں نے ہاف کپ لیا تھا اس کے اندر میں نے دو میڈیم پیاز جو ہیں ان کو براؤن کر لیا تھا اور بچا ہوا آئیل یہ ہے اب اس کو میں گرم ہونے کے لیے رکھتی ہوں اتی دیر میں جو میں نے آپ کو یہ موٹا مسالہ بتایا تھا اس کو میں لنگری کے اندر پیس دوں گے اس کو موٹا موٹا ہم پیسیں گے وہ باریک نہیں کریں گے آئیل ہمارا گرم ہو چکے اب اس کے اندر میں گوشڑ آگ دیں گے اور آگ ہم نے میڈیم فلم اس میں رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا اس کو ہم آئیل کے اندر اچھی طرح سے بھون لیں گے جب یہ اپنا کلر چینج کر لے گا تو اس میں ہم باقی جو انگریر ہیں وہ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے لیں گے اچھا یہ گوش جو ہے ہم نے اس آئیل میں ڈال کے دو تین منٹ تک اچھی طرح سے بھونی ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ جو سابت زیرہ اور یہ کٹاوہ مسالہ جو ہے یہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم نے جو گالی جنجر کی کیو بھی ہیں یہ ڈال لیں گے آپ فریش بھی ڈال سکتے ہو میرے پاس یہ ہیں اس کے اندر اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو کامس کام ایک دو منٹ ہم بھونیں گے کہ یہ کارلک جنجر اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گا اچھے یہ ہم جو کارلک جنجر اس میں ڈالا تو اس کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا اب باقی مسالیں اس میں ہم اید کر دیں گے آپ اس میں مسالہ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے پھر اس میں ہم دے یا اید کر دیں گے مسالی کی بڑی اچھے خوشبو آ رہی ہے بڑی اچھے خوشبو آ رہی ہے یہ میں نے لیا تھا 200 گھنٹ ہم اسے طرح سے دینے ہیں یہ میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے دہی جو ہے اپنا پانی چھوڑے گا اس کو ہم اچھی طرح اس میں بھون کے خوشک کر کے پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دو گلاس کیونکہ گوش ہے گوش گلنے میں ٹائم لیتا ہے کچھ ایسا جلدی گل جاتے ہیں کچھ زیادہ بیچ بیچ میں سے ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے چمر چلاتے رہیں گے بیچ میں جو ہم نے اس میں دہی ڈالا کھو اس کو اچھے طریقے سے بھون لی ہے دیکھیں مسالہ اس میں لگی ہو گیا اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی اس کے اندر میں دو گلاس پانی ایڈ کروں گی اچھا جی اب اس کے اندر میں دو گلاس پانی ایڈ کروں گی اب اس کو میڈیوم فلیم پہ ہم لوگ آدھا گھنٹہ پکائیں گے یہ آدھا گھنٹہ تک اس کے اندر پکے گا ساتھ ساتھ میں چمل چلاتے رہیں چیک کرتے رہیں اس کو اب میں ڈھک کے رکھ دوں گی اب یہ جو پیاز میں نے لیے ہوئی تھی اس کو میں پیس لوں گی ہاں جی اس کو ہم اب چیک کرتے ہیں اس کو میں نے آدھے گھنٹے بعد چیک کیا تھا گوشت نہیں گلا تھا پھر مزید میں نے 10 منٹ کیلئے اس کو پکنے دیا ہے اب یہ ہمارا گوشت بیل گیا ہے میکسیمم اس کو 40 منٹ لگے اب اس کے اندر میں آلو ڈال دوں گی ہمارا گوشت کر لیتے ہیں ہمارا گوشت کر لیتے ہیں ہمارا گوشت کر لیتے ہیں ہاں یہاں ایک دو منٹ علووں کو بھون کے پھر اس کے اندر میں سابد مرچہ اٹھ کرتی ہوں پھر ہم دو تین میل اچھی طرح بھونیں گے پھر میں اس کے اندر شوربے کے لیے ایک گلاس پانی ڈالوں گی میں نے اس میں آلو ڈال کے اچھی طرح بھوننے ہیں اب اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں حمومن دیکھی آلو کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ گھڑا ہوتا ہے پھر میں نے بھی ایک گلاس پانی آٹ کیے اس میں میں ہاف گلاس اوڈ آ رہی ہوں اب اس کو آپ پکنے کے لیے رکھ دے گا تک آلو گل جاتے ہیں پھر اینڈ میں ہم اس کے اندر وہ کٹی بھی پیاز ایڈ کریں گے اچھا جی دس منٹ ہم نے پکایا آلو ڈال کے تو آلو ہمارے اچھی طرح سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں آلو فید رنگا رہ گئے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ کٹی بھی پیاس تھی اس کو ایڈ کریں گے ہم اس کو دم پہ دو منٹ کے لیے رکھیں گے ہمارا جو ہے وہ دے گی آلو گوش ریڈی ہے ابھی دو منٹ بار میں آپ کو دکھا یہ دیجئے ہمارا دے گی آلو گوش پک کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے آپ بھی بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میری ویڈیو کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ